جی اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک یونیک سے پرادکٹ کا ریویو کرنے والے ہیں تو یہ ہے میرے ہاتھ میں ائر ویکس کلیننگ کٹ تو یہ کس پرائس میں میں نے پرچس کی کہاں سے پرچس کی اور کیا یہ کام کرتی ہے یا نہیں تمام باتیں ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہے کہ یہ ائرز کے اندر جو ویکس اکیومیلیٹ ہو جاتا ہے کٹھا ہو جاتا ہے اس کو ریموف کرنے کے کام آتی ہے تو اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ ٹولز موجود ہیں میں ون بے ون آپ کو کلوز اپ کر کے اس کے ٹولز کو دکھا دیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ جس طرح سپیچولا ہوتا ہے اس طرح سے یہ ایک سپیچولا ہے جس سے آپ ائرز کے ویکس کو ایزلی ریموف کر سکتے ہیں یہ سپرنگ کی طرح کا ٹول ہے جس سے آپ اگر فسی ہوئی ہے کوئی چیز جس طرح بچوں کے کانوں میں کوئی چیز فس جاتی ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں یہ والا تھوڑا کامپیکٹ ہے سپرنگ کی طرح سے یہ اس کا ہینڈل ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا موجود ہے سپرنگ کی طرح یہ ہے لیکن وہ تھوڑے سے اس کے تھوڑے یہ دسٹنس پہ اس کے سپرنگ موجود ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹولز اسی طریقے سے ہیں کہ آپ اس کو ائر میں انسٹ کر کے گول گھوماتے ہوئے باہر کی طرف نکالیں گے تو جو چیز فسی ہوگی وہ اس سپرنگ میں اٹک کے تو باہر نکل آئے گی اور یہ جو سپیچولا کی طرح کی ٹولز ہیں اس سے آپ آرام سے ایک سائٹ سے ائر کے اندر انسٹ کر کے لیکن ہلکا سا کرنا ہے آپ آرام سے ویکس کو باہر نکال سکتے ہیں یہ جو سپیچولا ہیں یہ بہت یوسفل ہیں یہ چار ہیں ڈیفرنٹ سائزز کی تو یہ میں آپ کو اکٹھا ہے اس لئے دکھا رہی ہوں آپ کو ڈیفرنس پتا چل سکے اچھا یہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں اس سپرنگ کی نسبت یہ بہت ہی ایزی ہے بس آرام سے ائر کے اندر انسٹ کریں اور جیسے بس ایک سپون یوز ہوتی ہے سپیچولا یوز ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو یوز کر کے تو ائر کا ویکس ریموف کر سکتے ہیں پرائس کی اس کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی یہ افورڈبل پرادکٹ ہے یہ تقریبا 160 روپیز سے لے کہ 200 روپیز تک آپ کو یہ دراز پر مل جائے گی ہم نے بھی اس کو دراز سے ہی آرڈر کیا اور افکورس آپ کو ڈیلیوری چارجز اپنے اریا کے حساب سے دینے پڑیں گے تو اگر کیش آن ڈیلیوری پر لیں تو آپ کو 50 روپیز ایکسٹرا دینے پڑیں گے تو اگر کوئی مزید اس کے بارے میں کوششن ہے تو لازمی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھے گا میرے طرف سے یہ پرادکٹ ریکمینڈڈ ہے it's very useful ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ